حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر دینے میں بڑے امام تھے اور امام محمد ابن سیرین پر بڑے دبردست معبر ہوئے امام ابو حنیفہ نے بچپن میں خواب دیکھا تھا فَقَعَنَّمَا يَنبُشُ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر کی قبر کھوڑ رہا ہے آپ کے دادا حضرت امام اعظم کا خواب لے کر ابن سیرین کے پاس گئے تو ابن سیرین نے کہا یہ لڑکا بڑا ہو کر بڑا عالم بنے گا اس سے پہلے ایسا عالم کوئی نہیں ہو اور تعبیر یہاں سے نہیں کہ گویا قبر کھوڑ کر پیغمبر سے پوچھنا چاہتے ہیں اتنا زبردست تحقیق کریں خوابوں کی بڑی کائنات ہیں ابن سیرین کی خدمت میں ایک شخص آئے اور اس نے کہا میرے خواب دے گا کہ میں کھولو میں تیل ڈال گا کھولو وہ چکی جو چلتی ہے اور بیچ سے تیل نکال دی واپس تیل ڈال گا ابن سیرین نے اس کو کہا تیرے نکال میں کئی تیری ماں نہ ہو تیرے نکال میں کئی تیری ماں نہ ہو گھر آیا بڑا غمگین گھر آیا نے پوچھا کیوں کہے ایک خواب دیکھا تھا ابن سیرین کو بتایا غزب کر دیا اس نے اس نے کہا تیرے نکال میں تیری ماں ہے تو بیوی آکے بیٹھ گئے اس نے کہا پیسے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اب مجھے تو پتہ نہیں ہے فلاں ملک کے اندر قتل عام ہو رہا تھا اور لوگ باغ رہے تھے وہاں میں اٹھائے گیا ہوں اس نے کہا اس قتل عام میں تو میری باغی تھی اور میرے پاس ایک بچہ تھا وہ میں نے ایک جھاڑی میں ڈالا تھا کہا ویہاں میں آئیوں ایک آدمی نے خواب سنایا ابن سیرین کو کہ میری رانے بڑی بڑی ہو گیا آپس میں ٹکرا گئی حضرت نے فرمایا آپ کے نکاح میں دو سگی بہنیں تحقیق کی گئی تو سگی بہنیں نکل آئی حارو نشید کی بیوی زیبن نسا نے خواب دیکھا کہ جنگل کے وہ حوش چرین پرین دھرین وہ اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے اور اس کا فرق بہت بڑا ہو چکا ہے ہر جانور آتا ہے اور اپنا سامان اس میں اتارتا ہے کچھ دیر اس کے ساتھ رگڑ کے تسلی کر کے چلے جاتے ہیں پھر ایک اور آتا ہے نوکرانی کو کہا کہ بہت خراب خواب لگ رہا ہے میرا نہ کہو اپنا کہو کہ میں نے خواب دیکھا ہے کنیز گئی اور اس نے ابن سیرین کو کہا کہ حضرت سے میں نے خواب دیکھا ہے خواب سنایا ابن سیرین نے کہا جھوٹ ہی گئی یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتی یہ حارون کی بیوی زیبن نسا نہ دے اور حارو رشید کی بیوی زیبن نسا نہ دیکھا ہوگا زبیدہ نے اور یعید کہ اس کی ماں خیزران نے دیکھا ہوگا واپس آئی کہ ابن سیرین نے بہت ڈہنٹا مجھے اور کہا یہ تجھے سے گدی خچری یہ خواب دیکھ سکتی یہ خواب تو یا حارون کی بیوی زبیدہ دے کے یا اس کی ماں خیزران دے کے زبیدہ نے کہا عالم بہت بڑا ہے اور رویہ کا امام ہے بتا دو اس کو تو ایسے اپنے چل گئے اس نے واپس آگے کہا حضرت صاحب وہ میری مال کا زبیدہ نے دیکھا کہا اللہ اسے بڑا کام لے گا اس سے انسان حیوان سب سے راب ہو جائے کبھی خواب کریح المنظر ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہو جائے کہتے ہیں اس خواب کی تعبیر میں ہزاروں مسجدیں بنائی گئے ہزاروں مسافر خانے بنائے گئے ہزاروں یتیم خانے قائم کیے گئے ہزاروں مقامات پر لنگر دیے گئے لاکھوں مسلمانوں کو کپڑا دیا گیا کھانا دیا گیا جو بادشاہ اور بادشاہ کی ملکہ سے ہو سکتا تھا خواب کی تعبیر میں کر گئے ایک رات کو حرون اپنے پلنگ پر اور زبیدہ اپنے پلنگ پر لیٹ رہے تھے تھنڈا موسم تھا خوشگوار ہوائے تھی آسمان کا مطلع صاف تھا ستارے چمک رہے تھے جھرمت نظر آ رہے تھے حرون نے زبیدہ کو کہا میں شرمندہ ہوں میں نے آپ کے لئے کچھ نہیں کیا بڑی قیمتی عورت تھی میں نے آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کیا میں بہت شرمندہ ہوں بتائے کیا کروئے ایسا کہ آپ خوش ہو جائے زبیدہ نے کہا یہ رہاچ کے موسم میں عرفات میں ناؤ مزدلفہ میں حاجیوں کا حال دیکھا نہیں جا سکتا ایک زمزم کا کوہاں ہے وہ مکہ میں چارچی میل دور ہے کون وہاں جائے اور آئے اور انسان و حیوان کی زبانیں لٹکی ہوتی کاش کہ کوئی ایسی صورت بن جا دی کہ حج کے موسم میں حاجی صاحبان اور ان کی مویشی ان کو پانی مل جا تھا حرون رشید نے کہا بیگم صاحبہ انشاءاللہ ایسا ہوگا آپ مجھے موقع دیں اس طرح ہی کوئی صورت بنے گی جب صبح ہوئی حرون رشید نے وزراء کا اجلاس طلب کیا اور اس میں کہا میری گھر والی نے ایک عرضو کیے کہ میں نام وزدلفہ اور وفات میں پانی ہی ہونا چاہیے کیا کہیں گے پانی کیسے ہوگا ایک انجلیر نے ہاتھ اٹھایا مجھے اجازت دیں کہ کیا کروگے دریائے دجلہ سے اور دریائے فرات سے ایک نہر چلا ہوگا اور یہ نہر عربستان تک پہاڑوں میں چھپا ہوا ہوگا عربستان میں اس کو ظاہر کروگا منام وزدلفہ اور وفات میں کھل کروئے گی دو دریائے سے کیوں نکالتے ہو کہ اگر ایک میں پانی کم ہوگے تو دوسرے میں تو ہوگا اس پر خرچہ کتنا آئے گا ساٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے حارون نے وزیر مالک کی طرف دیکھا اور آرڈر دے دیا کہ پیسے مہیا کرو اس نے کہا پیسے تیار چھے سال کا عرصہ لگا ہے دریائے دجلہ اور دریائے فرات سے نہر چلیے اور یہ نہر میں مزدلفہ اور وفات سے گزر رہے گی سرخ انٹے لگی ہوئی سرخ انٹوں کی بنی ہوئی اور اب بھی اس میں پانی چل رہا ہے ہنوز آن عبر رحمت ظرف شاند موم خانہ و محرم نشاند